مرسکار میں ہوں تانیا خنہ آم آدمی پارٹی کے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کیونکہ آم آدمی پارٹی کے سنیوجک اروند کے جیوال کی صبح میں ایک بات پھر سے ہنگامہ ہوا ہے دلی کے بوانہ علاقے میں کے جیوال صبح کر رہے تھے تب ہی لوگ گھڑک گئے اور ان کے خلاف جم کر نارے بازی کرنے لگے یہ دیکھئے تصویریں بھگوڑا بھگوڑا کے نارے وہاں پر لگ رہے تھے کیجیوال نے لوگوں کو سمجھانے کی بہت کوششیں کی لیکن کوئی مانا نہیں لوگ لگاتار کیجیوال کے اور دیکھ کر بھگوڑا بھگوڑا چلا رہے تھے ہنگامہ کر رہے تھے پولس نے بھی روپنے کی کوشش کی لیکن یہ لوگ نہیں مانے دو تصویریں اس وقت آپ کے سامنے ہیں کیجیوال کی صبح میں کیجیوال کو تو بھگوڑا بھگوڑا کہا گیا ساتھ ہی ادھان منتری نرینج موڈی کے جم کر نارے لگے نمو نمو بھی کہہ رہے تھے لوگ اور دوسری تصویر میں دیکھیں عام آدمی پارٹی کی ٹوپیاں جلائی گئیں کیجیوال اس سے کافی بھڑک بھی گئے یہ دلی کے بوانہ علاقے کی تصویریں ہیں شرین پر دیکھنا ہے کہ وہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں کیجیوال بھگوڑا ہے اور موڈی موڈی کے نارے وہاں پر لگ رہے ہیں موڈی 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 م تو تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیجریوال بھگوڑا ہے ایسے نارے وہاں پر لگ رہے ہیں یہ خود کیجریوال کی ہی صفحہ ہے بوانہ میں اروند کیجریوال پہنچے تھے لوگوں کے بیچ اور وہاں پر کیسے ہنگامہ شروع ہو گیا وہ ان تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیجریوال نے ان لوگوں کو سمجھانے کی بہت کوشش ہے کی لیکن یہ لوگ نہیں مانے موڈی موڈی کے نارے لگاتے رہے اور کیجریوال بھگوڑا ہے ایسی باتیں یہ لوگ کہتے رہے پھولیس نے بھی انہیں روکنے کی کوشش کی لیکن یہ نہیں مانے اور اس پر کیجریوال کافی بھڑک بھی گئے تھے کیجریوال نے اس ہنگامے کو بی جی پی اور کانگریس کی سازش بتا دیا ہے اس وقت عام آدمی پارٹی کے ابھے سنہا ہمارے ساتھ میں ان لائن پر جڑ گئے ہیں ابھے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیجریوال جی تو کہتے ہیں کہ دنڈی میں اس بار عام آدمی پارٹی کی سرکار بننے والی ہے جب الیکشنز ہوں گے لیکن تصویریں ہمارے سامنے ہیں لوگ انہیں بھگوڑا کہہ رہے ہیں دیکھئے میں یہ مانتا ہوں کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں سخت رانیتی میں لوگ تنطر کی یہ پرمپرہ نہیں ہے کہ کسی کو بھگوڑا اور کسی تو غلط بات بولا جائے کوئی لوگ پارٹی کے لئے اسی دھانت چھوڑ رہتے ہیں تو میں یہ نہیں مانتا کہ بھگوڑا کی جہاں تک بات ہے اور یہ بھاجپا کے لوگ گھس آیا ہیں سمہ میں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو ابھی جی آپ لوگوں کی جہاں جہاں سبا ہوتی ہیں وہاں پر سب جگہ بھاجپا کے لوگ گھس جاتے ہیں کیونکہ ہر جگہ ہے سبا ہی اور پشلی سبا میں تو پتھا پھیکا گیا تانیہ جی تانیہ جی بھاجپا بڑی طرح بہبیت ہے عام آدھی پارٹی کے جو جانتا میں جو پیٹ ہے اور آج جانتا کی پکر نبج کی پکر ہے اس قرآن سے بھاجپا بڑی طرح جڑ گئی ہے ابھی جی آپ کی پارٹی کب سمجھے کی کی ہے دلی کے عام آدمی کی آواز ہے سباہ کو بابیت کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ سباہ آجنٹی کے لوگ پندر کا طاقہ جان نہیں ہے اس طرح کی باتیں سماج میں کہ آجنٹی میں نہیں کہیں صرف گائز جائز نہیں ہے ہم نے بہت آمدون دیکھا ہے سرکار بنائی اور پھر بھاگ کھڑے ہوئے اسی لئے بھاگوڑا کہہ رہے ہیں لوگ یہ بھاگوڑا کچھ لوگ کہنے والے لوگ ہیں دلی کے جنتا یہ بھلی بات ہی سمجھ رہی ہے یہاں آدھی پارٹی نے جو بنیادی سباہ رکھے تھے ان چار دنوں کی سرکار میں جو اچھا کام کیا تھا اس کا فل ہے جو ایسی بات نہیں تھے دھمک تنائی نہیں دیتی اور بھاجپا بڑی طرح بہبیت ہے دلی کا چناؤ ایک لوگ تنس کا ایک تکاجہ پورے دیس ہو جھگ جھوڑنے کا دلی کے چناؤں آمدون پارٹی کی جو حمیت بڑھے گی پورے دیس میں اس کا میسیج جائے گا بھاجپا کے لوگ بڑی طرح سوال تو سن لیجے ایک سیرہ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں انچاس دن آپ نے سرکار چلائی آم آدمی پارٹی نے اس کے بعد آپ بھاگ کھڑے ہوئے آپ نے سرکار اسطیفہ دے دیا آپ چاہتے تھے کہ آپ سرکار نہ چاہتے ہیں آپ دوبارہ الیکشنز ہو رہے ہیں آپ پھر سرکار میں آنا چاہتے ہیں آپ پھر جیتنا چاہتے ہیں آپ پھر سرکار بنانا چاہتے ہیں دلی میں دلی والے کیسے پھروسہ کریں آپ پر ارون جیتنی جی نے کہا تھا کہ جدی بھاجپا آم آدمی پارٹی کی تینی سی تینی سنیازتے دوں گا تو کئی طرح باتیں انہوں نے کہا تھا کہ جن لوگتال کی بات جب نہیں آگی تو میں اسططہ دے دوں گا انہوں نے تو اس پر سرکار کیا تھا لیکن آج وہ لوگ اس کو بھگوڑا اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جو سوست لوگتال کی بنیاد میں یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے اور اس طرح کی کسی کے سبھا میں کیا بھاجپا کی سبھا ہوتی کیا آم آدمی پارٹی کی لوگ اس کو کرتے کیا یا وہاں کی کاج کرتا پہنچتے کیا یہ تو چکی بھلی کی جنتہ دیکھ رہی ہے محسوس کر رہی ہے کہ آم آدمی پارٹی کا گھرہ بڑا ہے جس کو مدلس اور اس طرح کی ساجیس ہو رہی ہے ابھی جی آپ سے انرود کروں گے ہم آئے ساتھ بنے رہے کیونکہ سودانشو مطل جی بھی ہم آئے ساتھ جڑ گئے ہیں سودانشو جی ابھی سنہا جو کی آم آدمی پارٹی کی نیتا ہے وہ آروپ لگا رہے ہیں کہ ان کی جہاں جہاں سبھا ہوتی ہے بی جی پی والے گھوز جاتے اور نارے لگانے لگتے ہیں ہرسیانی بلدی کھمبان ہوچتی ہے یہ شاید چہاوت راپ پسا ہوگی اچھا بھاجہ پاوانا کو پسا کام نہیں ہے ہم اپنا پشار کریں گے یا ان کی طرف دیکھیں گے اور دیکھیں جو جنا بھوڑا ہوتا ہے جمتا اس کو بھوڑا کہے گے نہیں کہے گے جمتا بھوڑا کی بھوڑا بھائی آپ نے تحصیب نہیں ہے آپ نے توی تحصیب نہیں ہے سنیے آپ بہتی سبھے قسم کے انسان ہیں جلتہ کی ملگو تمسیہ جو تھی جللوکپاہ کبھی سہتہ نے پستفاد نہیں ہے آپ کا جو حقہ رہے ہیں اسی نے جنتہ نے آپ کو مکارا ہے آپ نے اسی حقہ رہے ہیں جنتہ نے بہتی ہے بھائی صاحب آج کو ایک مکیان بھائی صاحب میرے کو بات تو کرنی تھی پست کہا تھا کہ جب جب جللوکپاہ بیلکاہ نہیں ہوگا سنیمان سنیمان آپ نے تحصیب نہیں تو بیٹا بلکل نہیں بچھی کیا آپ نے تحصیب تمیز بیٹا بلکل نہیں بچھی کیا میں بات کروں مجھے میری بات کرنی دیجے اس کے بعد آپ کو جو بات کرنی رکھے گا میرا ترک اگر جنتہ کو پسند آئے گا جنتہ مجھے سنے گی آپ کا ترک پسند آئے گا تو آپ کو سنے گی لیکن دوسرے بات کو کہنے نہیں دینا یہ جو آپ لوگوں میں انٹالرنس ہے شاید اسی کا نتیزہ ہے کہ جنتہ آپ کو نکارتی ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھگوڑے کو جنتہ کچھ اور کہیں گی اور جمسہ کے ساتھ چلو کر گئے چلو کر گئے چلو کر گئے ابھی جی میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سماع میں بی جے پی والے گھج جاتے ہیں وہ نارے بازی کرتے ہیں لیکن آپ کے جو پرانے ساتھی ہیں اروند کیجیوال کے پرانے ساتھی ہیں وہ پارٹی چھوڑ کر جاتے ہیں تو وہ بھی اروند کیجیوال پر تمام آروپ لگاتے ہیں کہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر ہی ہماری بات نہیں سنی جاتی ہے تو سرکار اگر یہ پارٹی بنائے گی تو کیا ہوگا پھر اس فردلی کا جو لوگ آپ کی پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اس کے پیچھے کس کی سازش ہے تانیا جی ہم لوگ کی اپنی آکانچہ ہوتی ہے کسی کو پد کی چاہ ہوتی ہے کوئی امیلے میں ایمٹی میں تکاک چاہتا ہے کوئی منتری پد بنانا چاہتا ہے یہ تو ہر پارٹی میں ہو رہا ہے اس میں کوئی نئی بات تو ہے نہیں اس میں کوئی نئی بات تھی ہے آم آدھی پارٹی میں ہونا سوابک ہے لیکن لوگ اسی پیمانے پر جور بھی تو رہے ہیں ایسی بات تو نہیں ہے تو آپ کہاں تک بات کریں ستانچو جی کیا ابھے جی اور آم آدمی پارٹی اور ان کے سیونجک اروند کے جیوال کو اب یہ سمجھ لینا چاہیے یہ کسی کے سازش نہیں ہے یہ دلی والوں کی آواز ہے ابھے جی میرا سوال ستانچو جی سے ان کو جواب دینے دیجئے یہ بات چونوں آپ کو پتا چل جائے گا انڈی کی جنتہ کس کے ساتھ ہے انڈی کے جو بنیادی سماسے ہیں آم آدھی پارٹی میں جو کام کیا ان ساتھ جنوب سرکار میں چلیے سودانچو جی اور ابھے جی آپ کو روکنا چاہوں گے کیونکہ اس وقت حارون یوسف صاحب بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں حارون جی آم آدمی پارٹی کی صبح میں کیا ہوا وہ ہم دکھا رہے ہیں لوگ بھگوڑا بھگوڑا کہہ رہے تھے نرینڈ موڈی کے نعرے لگا رہے تھے اور آم آدمی پر پارٹی کہہ رہی ہے یہ بی جے پی کی سازش ہے اس پر کانگریس کیا کہنا چاہتی ہے دیکھیں جو کچھ بوانہ میں ہوا مجھے اس کا ابھی علم نہیں ہے لیکن یہ پوری ڈلی کے اندر آکروز جو آم آدمی پارٹی کے خلاف بڑھتا جا رہا ہے اور بھارٹی جلتہ پارٹی کے خلاف کیونکہ جس طرح کے واضح دے کر اور ڈلی کے لوگوں کو گمرا کیا اور آج وکاس ٹھپ ہو گیا ڈلی کا وہ ڈلی کے لوگوں کو پتا ہے یہ برہشتہ چار کے نام پر جنرلوکپال کی بات کرنے والے انچار دن میں سرکار چھوڑ کے بھاگنے والے آج جنرلوکپال کی بات نہیں کرتے اور برہشتہ چار کی بات نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں جو کچھ ہو رہا ہے اس طرح کا لائن آرڈر سیچویشن نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پرزا تنت میں بھروت دکھایا جائے حارن جی آم آدمی پارٹی کا تو یہ کہنا ہے کہ صرف بی جے پی کی نہیں ہے یہ تو کانگریس کی بھی سازش ہے ہماری سبھاؤں میں بی جے پی اور کانگریس والے گھستے اور اس طرح کی نائرے بازی کرتے ایسا ہے یہ آم آدمی پارٹی کا بس چلے تو تمام ڈیموکریٹک پارٹیز کو جو بھی نیچنل پارٹیز ہیں ان کو بین کر کے خالی ہندوستان میں اپنا پرچم جو ہے وہ توپ بھی پین کے لہرائیں گے پاڈیا جی میں تو چھے دوں جی بولیے پاڈیا جی اس سے پہلے کی سبھاؤں میں دھونکے چلے ان کے اوپر شاہی ٹھیکن گئی لوگوں نے ان کے ساتھ وہ لوگ جو پکڑے گا چاپڑے گا چاپڑے اور پشلی سبھا میں پتھر بھی پھیکا گیا تھا چا یہ واجب ہے بھارتی لوگتنٹ مستر کی بات سے ہونی چاہیے کیا بھارتی لوگتنٹ میں سخت لوگتنٹ کی پرمپڑا ہے اگر بیروت کرنا تھا بیروت کرنے کے طریقے میں کیجئے آپ پتھر پتھر کرنا چاہتے ہیں یہ بہت ہی سبھے قسم کے انسان ہیں جن کو ششتہ چار اور سبھتہ بالکل نہیں آتی اور عام آدمی سے آپ امید ہی کیا کریں گے ان کی پارٹی میں سبھتہ نام کی چیز تو کوئی ہے ہی نہیں میں بات کر رہا ہوں لیکن ان میں اتنی بھی وہ نہیں ہے تحصیب نہیں ہے کہ دوسرے آدمی کو اس کی بات پچھنے کا موقع دیا جائے یہ جب بولتے ہیں بیچے بولتے ہی نہیں ہے ہمارے بیچے ہی جو بول رہے ہیں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج تک جو سارے جنہیں نکلے ہیں وہ انہی کے سنگتھن کے ان کے کارکتہ نکلے ہیں اور ان کو موکی کھانی پڑی ہے کیونکہ نام حوالہ لیتے تھے اور جب جانچ ہو دیتے تو بتا لگا ان کے کارکتہ کیوں؟ ٹھیک ہے کیونکہ ان کے خود کے کارکتہ بہت کنکتت ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کہا کچھ اور اور کرا کچھ اور بابے جی اس بات کے جواب جاتے ہیں ایسا ہے کوئی کارکتہ کنکت نہیں ہے آج ہی ڈلی کا عام جیوہا مانت آج ہی آمانی پارٹی کی نیچیوں بھی سواس رکھتا ہے آپ کی فرز بات کا جواب بھیجے کہ آپ کی ہر صبح میں اس طرح کی باتیں کیوں سامنے آتے ہیں کہ جاربازی ہو رہی ہے پتھر دکھا جا رہے ہیں آپ کی پارٹی کی ٹوپیاں جمائے جا رہی ہیں کیا آپ کی پارٹی ابھی نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ آج دلی کے عام جنتہ کی آواز ہے نہیں آم دلی کے کوئی عام جنتہ عام جنتہ آمانی پارٹی کے ساتھ ہے عام جنتہ کی جو بنیابی سماسیہ ہے تھی جو ان چاس دنوں کی سرکار میں جو کام ہوا وہ لوگ سب بھلی باتی سمجھ رہے ہیں نہیں اگر آپ نے جنتہ کے لیے ان چاس دن کام کیا تو پھر کیوں چھوڑا کام کرنا کیوں اس لیفہ دیا اس کام کو آگے بڑھاتے نا جو گھرکت کرتے ہیں اس کو نہیں جنتہ کی اگلے سنا میں دلی کے جنتہ یہ بھلی باتی بتا دے گی چلیے ابے جی دھانیواد امائی صاحب جننے کے لیے سودانچو جی جاتے جاتے ایک لائن میں آپ سے جواب لینا چاہوں گی کیا اب آم آدمی پارٹی کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دلی کی عام جنتہ کی آواز ہے جی ان کو یہ سمجھ لیے کہ ان کا ناکہ ختم ہو چکا ان کے دن ختم ہو چکے ہیں جی دھانیواد سودانچو جی ہم سے باتشیت کرنے کے لیے تو کل ملا کر ایک بار پھر سے کیجریوال کی سبھا میں جم کر ہنگامہ ہوا ہے کیجریوال کو بھگوڑا بھگوڑا کہا گیا ہے سبھا میں نارے لگے ہیں اور اس کے علاوہ نریندر موڈی کے بھی نارے وہاں پر لگائے گئے ہیں موڈی موڈی کے نارے لگے ہیں اور کیجریوال بھگوڑا ہے یہ وہاں کی جنتہ کہہ رہی تھی اس کے علاوہ آم آدمی پارٹی کی ٹوپیاں بھی جلائے گئیں ہیں اس کی تصویریں بھی ہم نے آپ کو دکھائیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے ہمیں آپ پر رکھ رہے ہیں ہوں گے فوراں حاضر